اچھا کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کی زبان کا روزہ نہیں ہوتا ہے زبان میں گالیاں ہوتی بہت سے لوگوں کے بدتمیزی ہوتی ہے بری زبان ہوتی ہے اب اسلام نے بتایا کہ زبان ہمیں بہت سے پرابلمز میں دال دے گی اور زبان حقیقت میں ہر ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کے لئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور بری بات اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے مطلب اس میں الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو روزہ اور اخرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے اللہ کو یہ ضرورت نہیں مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پانی چھوڑنا ہے بس یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے بس تو روزے کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح بخاری میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رکھے اور کوئی اسے کوئی بری بات کہے تو اسے چاہیے کہ کہے میں روزہ رکھا ہوں میں روزے سے ہوں اسے یہ کہنا چاہیے اور یہ کہ کر بچ جانا چاہیے مطلب وہ سامنے آرہا جھگڑ رہا ہے اب یہ بھی جھگڑے میں اترے اس نے اتنا کہا یہ اتنا کہا یہ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے میں روزہ رکھا ہوں الحمدللہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمارے روزے کو خراب نہ کر دے اور تاکہ یہ روزہ برابر سے جائے روزہ برابر سے گزرے گا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرے گا آپ کو پتا ہے سی بخاری کی حدیث ہے یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے روزہ رکھا تھا میں نے اسے روکا تھا کھانے پانی سے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا الحمدللہ ہمارے لئے سفارش کرنے والا یہ روزہ ہے اس کو خراب مت کرو ایسے اپنی زبان کو کنٹرول کرو روزہ رکھے ہو زندگی بھر کنٹرول کرو بھئی کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لئے یہ زبان کو کنٹرول کرو اللہ کے لئے الحمدللہ ہم اگر کر لیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے